اعوذ باللہ من شیطان واجیم بسم اللہ الرحمن وآہیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ وصحبہ و بارک و سلم جباتات کی اقسام ان کے نام ان کی افادیت کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزار ڈسکا سے ناظرین اکرام یہ جو آپ اپنے موبائل کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور جسے ہم فلم آ رہے ہیں آپ کی خاطر ناظرین اکرام یہ نپاتات کی ایک ایسی قسم ہے جس کو طبقی زبان میں سمندر سوخ کہتے ہیں ناظرین اکرام یہ نپاتات کی ایک ایسی قسم ہے جس پر عطبہ اکرام نے بہت ناز کیا ہے یعنی لاج معالجہ میں اکثر موقع پر اس کو استعمال کیا اس کی افادیت کا سکہ دیکھ کر اس کے کئی مرکب دعائیوں میں اس کے بڑی بڑی قیمتی مرکب دعائیوں میں دعائوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے جس کی تفصیل ناظرین اکرام سے پھر کبھی ہم شیر کریں گے اس وقت ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ سمندر سوخ ایک انتہائی اہم ترین نپاتات کی قسم ہے جسے استعمال کرنے سے اکثر اس کے بیج ہی استعمال کیا جاتے ہیں ناظرین اکرام بزار سے پنسار کی دکانوں سے اس کے بیج عام مل جاتے ہیں بلکل کوڑیوں کے باؤ میں مل جاتے ہیں ان کو استعمال کرنے سے یہ جو تھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے یعنی لکوریے کا جریان کا اور احتلام کا تھاٹھے مارتا ہوا سمندر کو روکنے میں اپنا کوئی سانی نہیں رکھتی اسی لئے اس کو سمندر سوخ کہتے ہیں یہ کہ یعنی جو تھاٹھے مارنے والا سمندر ہے وہ سوخ جاتا ہے ناظرین اکرام عورتوں کے امراض سلانو رحم یعنی لکوریہ کو دور کرنے میں یہ اپنا کوئی سانی نہیں رکھتی اور جریان احتلام کے علاوہ منی کا پتلاپن مادہ منویہ کا پتلاپن اور سوزش بول یعنی پشاب کا سڑ کرانا ناظرین اکرام مسانے کی درد کو اور سوزاک جیسی خطرناک بماری کو دور کرنے میں یہ اپنا کوئی سانی نہیں رکھتی بڑی لاجوہ بوٹی ہے اچھی طرح سے پہچان کر لیجئے ناظرین اکرام یہ ہم اس کو پتے اس پودے کے پتے آپ کو دکھا رہے ہیں اچھی طرح سے پہچان کر لیجئے اکثر لوگ ہمیں ناظرین اکرام کمنٹ کر کے کہتے ہیں کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں ناظرین اکرام پاکستان کا صوبہ پنجاب اور صوبہ پنجاب کا زلہ سیالکورٹ اور زلہ سیالکورٹ کی تحصیل دسکہ کے ہم رہنے والے ہیں 0306 8598 098 ہمارا نمبر ہے ناظرین اکرام بڑی لاجوہ بوٹی ہے سمندر سوک اگر آپ کو ہری بری نہ ملے اکثر کھیتوں کھلیان میں اور عام بنجر زمینوں میں پاکستان میں عام ہندوستان میں عام پیدا ہونے والے بوٹی ہے اس کو کھاڑ کر سائے میں خوشے کر لیں اس کو استعمال کریں اور دوائے خیر سے یاد کریے گا نہیں تو بزار سے پنسار کی دکان سے خوشک بیج لے کر ان کو استعمال کریں اس کی خراق آدھا چمچ ہے اس کا سفوف چاہے بیجو کا ہو چاہے پودے کا ہو آدھا چمچ اس کی خراق ہے استعمال کریے گا اور دوائے خیر سے یاد کریے گا بڑی لاجوہ بوٹی ہے سمندر سوک استعمال کرنے سے تھاٹھے مارتا ہوا سمندر چند دنوں میں سوک جاتا ہے ناظرین اکرام جہاں مستر سے فائدے ہم آپ کی خاطر فلم آتے ہیں آپ سے شیئر کرتے ہیں ہماری ویڈیو کی قدر کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور ویڈیو کو شیئر کریے گا اور دوائے خیر سے یاد کیجئے گا